موسیقی آج کے پروگرام میں ہم تین اہم ترین خبروں پر بات کریں گے ہر خبر جو ہے وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہے انہی خبروں میں جو ہے خود سلیم بجاری کے صاحبزادے کا کارنامہ بھی شامل ہے اس کی اصل کہانی جو ہے وہ آج کے پروگرام میں ہم تشکرنے کی کوشش کریں گے پروگرام میں خود گھڑکی سے تبدیل کیے جانے والے ایس ایس پی افیز بکٹی پر بات کریں گے کہ آخر ان کی واپسی کے شکل میں کون جو ہے وہ سو پیاس اور سو جوتے کھانے جا رہا ہے معاملہ کیا ہے اس پر بھی روشنی ڈالیں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایس زون کراچی پولیس سے متعلق جہاں کے بارے میں خود ہمارے نمائندہ خصوصی بیوان جی نے ایک ریپورٹ بھی جوائی ہے وہ ریپورٹ ریپورٹ نہیں بلکہ ٹوپ کا گولہ ہے ناظرین ریپورٹ ایسی ہے کہ اس میں آپ کو کراچی پولیس کی منافقت منافقت ان کی ریاکاری ان کی چالاکی ان کی ایاری اور ان کی سیاست جو ہے صاف طور پر دکھائی دے گی کہ یہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے جو پیاس کی افسران ہیں یہ سارا دن کیا کرتے ہیں ان کی توجہ کیا ہے ان کی جو ہے وہ کس چیز کو جو ہے یہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں ان کی ترجیحات کیا ہے ہمیں اس جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں اپنے نوائندہ خصوصی کی ریپورٹ کی شکل میں اس واقعے میں پتہ چلتا ہے کہ کون جو ہے کس کا کاندہ استعمال کر رہا ہے آیا کوئی سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر جو ہے اپنے ہی بوس یعنی ڈی آئی جی کا کاندہ جو ہے وہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے یا کہ ڈی آئی جی جو ہے اس سب انسپیکٹر کا کاندہ استعمال کر کے اپنی تجوری جو ہے وہ بھرنے کی کوشش کر رہا ہے پولیس میں تو یہ ایک عام سی بات ہے کہ پولیس والے ایسے چوشپ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جو ہے وہ گرنے کو ہر وقت تیار دکھائی دیتے ہیں پولیس میں ہی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں کی لاشوں پر جو ہے لوگ اپنے اپنے محل جو ہے وہ تعمیر کرنے کے لیے ہر وقت سرگردان دکھائی دیتے ہیں ریپورٹ جو بجوائی ہے خود دیوان جی نے ان کی ریپورٹ کے مطابق سب انسپیکٹر ارشد آوان جو پہلے شا لطیف ٹاؤن تھانے کے ایسے چو تھے وہاں وہ کلاسے ان کا کوئی پھڑا ہو گیا اور پھڑے کے نتیجے میں جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے تو انہوں نے انتہائی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ میڈیکل کی روانگی کر کے وہاں سے چلے گئے لیکن اس کے جانے کے بعد وہاں پر انسپیکٹر ممتاز مروت کو ایسے چو لگا دیا گیا جس کو ایسے چو بنتے دیکھ کر ان کے جب ٹھیک ٹھاک ان کی جو ہے وہ دیاریاں شروع ہو گئی تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پولیس ارائی کا کہنا ہے کہ ارشد آوان کے جو ہے وہ رالے ٹپکنا شروع ہو گیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہی پرانا حربہ جو پولیس والے اکثر استعمال کرتے ہیں دوسروں کے لاشوں پہ اپنے محل تعمیر کرنے کا وہی سادشوں کا ایاری کا چالاتیوں کا اور مکاریوں کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر جا گیا پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پر جو ہے ارشد آوان میں جو ہے وہ ڈی آئی جی ایسٹ کے آفیس میں جا کے یا تو ڈاریک ڈی آئی جی سے ان کے معاملات ہو گئے یا پھر ڈی آئی جی کے جو پرسنل سٹاف آفیس ہے رہے سالے میسر جو بظاہر تو ہوندہ ریکار جو ہے وہ خود بی کمپنی کے مکین ہیں لیکن بھی کمپنی میں بیٹھ کر بھی جو ہے وہ پورا کا پورا ایس زون جو ہے وہ اپنی انگلیوں پر جو ہے وہ چلوا کے اپنی تجوریاں اور اپنے بوس کی تجوریاں بھرنے کا جو ہے وہ اس وقت باعث بن رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ارشد آوان ہے انہوں نے مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ پچاس لاکھ یعنی کہ آدھا کھوکا جو ہے وہ دے آئے ہیں دوبارہ سے شالتی ٹاؤنٹ آنے کا ایسے چو بننے کے لیے اور اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے اور اس ایسے چو کو وہاں سے بے دخل کرنے کے لیے ایک مضبوط مضبوط جواز مہیہ کرنے کے لیے کس خوبصورتی سے جو ہے وہاں پر انہوں نے اس شالتی ٹاؤنٹ آنے کے علاقے میں ایک چھاپا مارا اور ایک کاروبار جو کہ وہاں کے ایسے چو چلا رہے تھے گھٹکا ماوہ کا وہ گھٹکا کے فیکٹری پر چھاپا مار کے کہتے ہیں تقریبا کہ پانچ دس لاکھ روپے مالیت کا جو ہے گھٹکا چالیا وہاں سے برامر کر لیا گیا انسپیکٹر سن انسپیکٹر ارشد ایوان کی پوسٹنگ جو ہے وہ اس وقت خود ایسٹ ملیر ڈسٹک میں ایزا ایڈمن انچارج کیسز سے ہیں اور انہوں نے یہ چھاپا مارا بظاہر تو وہ ایسے سپی ملیر کاشف عباسی کے انڈر میں لیکن وہ کاشف عباسی سے زیادہ جو ہے خود کو ڈی آئی جی ایس کو جو ہے زیادہ جواب دے خیال کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ڈارک ڈی آئی جی سے ہیں اور انہوں نے یہ چھاپا مار کے ریپورٹ دی اور ریپورٹ اب ڈی آئی جی کے حکم سے جو ہے خود ایس اس پی کے ریمارس کے ذریعے جو ہے یہ آئے گی ڈی آئی جی آفس پر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ممتاز مروت کا کام تمام کر کے ان کی جگہ جو ہے خود ارشد ایوان کو دوبارہ سے شاہ لطیف ٹاؤن پھانے کا ایسے چوب بنایا جا رہا ہے اب اندازہ لگائیں کہ چھاپا مارنے والے خود ارشد اوانے یعنی کہ ممتاز مروت کی خلاف کاروائی ہونے کا سب سے بڑا بنیفیشری کوئی اور نہیں خود یہ ارشد اوان ہوگا ان کے اس چاپے اور اس کے نتیجے میں ایسے چوب ممتاز مروت مروت کی خلاف کاروائی ہونے کی شکل میں یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائق اور اب یہ امتحان ہے خود ڈی آئی جی ایسٹ غلام اسفر میسر کا اور خود ملیز رشترک کے ایس ایس پی کاشف اباسی کا جو باتیں میں اس وقت کر رہا ہوں اپنے نمائندہ خصوصی دیوان جی کی ریپورٹ کے مطابق کیا وہ باتیں واقعی درست ہونے جا رہی ہے یا کہ یہ صرف اور صرف جو ہے ایک لنگر گپ سے زیادہ اس کی کوئی حیثت نہیں یہ آنے والا بتائے گا لیکن حقیقت کچھ ایسا ہی ہے کہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے پوسٹنگ کے حصول کے لیے تو یہ تو خبرتی خود ایسٹ زون کی چالا کی مکاری اور ایاری سے مطالب ہم بات کریں گے ہیدر آباد میں جو واقعہ قسم آباد کی قریب پیش آیا خود سلیم بجاری کے صاحبزادے کا جس کی ویڈیو جو ہے پہلے ہی وائرل ہو چکی ہے سوشل میڈیا کی زینت بن چکی ہے اور اس میں سلیم بجاری کا صاحبزادہ جو ہے وہ بہت ہی بری طریقے سے بے نکاب وہ کس طریقے سے یہ اشرافیہ کے جو صاحبزادے ہیں یہ کس طریقے سے جو ہے پولیس والوں کو جو ہے وہ گھر کی لونڈی بنا کر استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک واقعہ رجوما ہوتا ہے ابھی کراچھی والے واقعے کی جو ہے وہ دھوم جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی جو گھر تھی وہ ابھی پوری طریقے سے بیٹھ نہیں پائی تھی کہ اس کے بعد یہ بڑا واقعہ رجوما ہوا اب اس کی جو اندرونی کہانی ہے جو کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ جو سلیم بجاری کا صاحبزادہ ہے یہ انہیں جو ہے وہ ایک بیماری کہو ایک عادت کہو کہ انہیں ڈرپنگ کی عادت پڑے گی گاڑیوں کو گمانے کی گاڑیاں چلاتے ہیں اس کو بہت تیزی کے ساتھ گماتے ہیں سرکاری گاڑی چلاتے ہیں انہیں بھی گماتے ہیں کہتے ہیں کہ اب تک یہ کوئی ایک درجن سے زائد سرکاری گاڑیاں ڈرپنگ کے ذریعے تباہ و برباد کر چکے ہیں قدشتہ رات بھی اسی طریقے سے وہ ڈرپنگ کر رہا ہے تو ان کے ڈرپنگ کے ذریعے تب میں پولیس کی ایک موبائل آگئی موبائل میں سوار ایک آنس کے بڑھ جو ہے وہ شدید زخمی ہوا جس کی وجہ سے ان کی جو ڈرپنگ جو ہے وہ مکمل نہ ہو سکی جو گاڑی گومتی غالباً میں لسائی ذات سمال کرو ڈرپنگ کا یا کیا اگر غلطی ہوئی تو میں اس کے لیے ماپی چاہتا ہوں وہ گاڑی گماتے گماتے جو انہیں کترا گی تو وہ ان کا جو تھا نشہ وہ پولا نہ ہو سکا تو وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے اس سپائی پر یعنی کہ ایک تو زخمی بھی انہوں نے کیا پھر ان کو ماں بین کی گانیاں بھی دیتے رہے جس کے بعد اس ایس آئی نے جو بتایا جاتا ہے ازر راہ پوٹو انہوں نے جو ہے وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کی پہلے تو ان کو پکڑنی کوشش کی جب انہوں نے کہا کہ میں سلیم بجاری کا صاحب زادہ ہوں ان کو تذبیر جو تو انہوں نے تھوڑی دیر بعد جو ہے کتنے دوبارہ جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ سلیم بجاری کے جو گارڈ تھے پولیس والے آٹھ دس پن رہ ان کو جو ہے موبائل میں بھر کر لے کر آئے ان پر حملہ کرنے کے لیے یعنی پولیس کو پولیس سے ٹکانی کی کوشش کی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایس آئی ازر راہ پوٹو میں جو ہے وہ حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے انہیں جو ہے وہ وہاں سے منتشر کر دیا اپنے ایس ایس پی کو فون کیا خود فرق لنجار کو انہوں نے بھی فون نہیں اٹھایا ڈی آئی جی کو فون کیا ڈی آئی جی بھی اس وقت ان کے رابطے میں نے کسی نے بھی جو ہے اس معاملے میں جو ہے وہ اس وقت مداخلت کرنے کی ضرورت یا نوبت محسوس نہیں کی اب جب سلیم بجاری سے جو ہے رابطہ ہوا کہ بھئی یہ تمہارے سابدادے نے یہ حرکت کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ تو کسی کام سے بار گئے تھے پتے کیا خریدنے گئے تھے اور یہ جو ہے یہ جو ایس آئی ہے یہ ہمارا جو ہے وہ مخالف ہے ہمارے مخالف کا جو ہے یہ بھٹی جائے بانجا ہے شمس آہ شمن راہ پوٹو کا طرف ان پہ اشارات ہے لیکن شمن راہ پوٹو خود حسن کے وزیر اللہ مرادلی شاہ کے جو ہے وہ اتحادی ہیں اور ان کو یہ اپنا مخالف کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کے اس کارنامے کو ڈھاپنے کے لیے یہ اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہے اپنے بیٹے کی عادتوں کو مزید خراب اور برباد کر رہا ہے اس سے پہلے ان کا ایک اور بتیجہ جو تاریخ بجارانی جو کہ کراچھی میں جو ایک ڈھاکہ زنی کی اور احوا کی بڑی واردات ہو جس میں وہ گرنگے ہاتھ تو پکڑے بھی جا چکے ہیں تو سلیم بجاری کو جو ہے وہ دولت ان کے پاس بہت ہے شہرت بہتے بڑے انچے مقام پر ہے کم از کم انہیں اپنے بچوں کی تربیت پر بھی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے بچوں سے بڑا سرمایہ اور کوئی نہیں ہوتا دولت آنے جانے چیز ہے مرتبہ آنا جانا آنے جانے اور چیز ہے لیکن جو اولاد ہوتی ہے نا یہ اولاد سے بڑا اور کوئی آپ کی پراپٹی نہیں ہے یہ کوئی اور آپ کا سرمایہ نہیں یہ اولاد ہی آپ کی شنافت ہے یہ اولاد ہی آپ کے نام کو زندہ یا مرگا کرنے کا باعث بنتے ہیں تو خدارہ میں صرف سلیم بجاری کو نہیں بلکہ میں اقبال میمن صاحب کو مخاطق کروں جتنے بڑے افسران ہیں جن کے بیٹے اس وقت جو ہے اپنے والدین کی مرتبوں کے وئے سے بگڑے ہوئیں انہیں جو ہے وہ اپنے اپنے بگڑے ہوئے بچوں پر جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے چاہے وہ سناولہ باسی ہو چاہے وہ ایز زون کے ڈی آئی جی غلام اس وقت سب کے بچوں کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اس وقت ان کی لگامیں جو ہے وہ قسنے کی ضرورت ہے یہی بچے جو ہے وہ ان کی بدنامی ان کی رسوائی اور ان کی تباہی کا آگے جا کے باعث بن سکتے ہیں تو یہ سلیم بجاری کے بیٹے کی اصل کہانی دیتی کہ انہوں نے جو ہے وہ ریپنگ کے ذریعے جو ہے اس پولیس کانسٹیبل کو جا ہے زخمی کیا لیکن ان کے خلاف پولیس کانسٹیبل کو زخمی کرنے کا باقیدہ مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کرنا چاہیے لیکن کون گرفتار کرے گا وہاں کون ہے ایس س پی اہدر آباد فروق لنجار کس کا بانجا ہے کس کا بانجا ہے سب کو پتا ہے وزیر الاخلہ کا بانجا ہے اور وہاں کا ڈی آئی جی کو نے سب کو پتا ہے کہ سیکھتی جو ہے اسٹیبلیشمنٹ کے بانجے ہیں تو یہ بانجو بانجو کو کھیل چل رہا ہے تو وہاں پر اس قسم کے ملزمان جو بہاثر ہیں جو پولیس والوں کو جو ہے وہ زخمی بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی بھی کرنے کو تیار نہیں ہے تو خیل آئی جی کہا ہمیں لیکن آئی جی ہمیں اس وقت لا پتا دکھائی دے رہے ہیں کہیں کسی کو نظر آئے کہ سب پولیس کے آئی جی کہا ہے تو کم از کم مجھے ضرور اطلاع دیجئے گا اب آخر میں ہم بات کریں گے گوٹکی کے اس اس پی آہ ڈاکٹر حفیظ مختی سے متعلق بڑی پکی کنفرم اطلاع میرے پاس آئیے کہ صدر مملکت آئیت ایک کراچھی رہے یہاں پر دبائی چلے گئے جاتے جاتے انہوں نے جو ہے یہ شاہی فرمان جاری کیا تھا کہ پوری طور پر جو ہے وہ حفیظ بکٹی کو دوبارہ گوٹکی کا ایس اس پی لگا کیا جائے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سن کے صوبائی جو وزیر اعلی ہیں مراد علی شاہ اور خود سن پولیس کے آئی جی قلام نبی مہمن جو ہے وہ حفیظ بکٹی کی واپسی کو جو ہے اس تین رکھنی کمیٹی کی ریپورٹ سے جو ہے وہ مشروع کر دیا ہے کہ ابھی ان کے خلاف کو انکواری چل رہی ہے انکواری ریپورٹ جیسے آئے گی اس کے بعد صدر مملکت کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہیں دوبارہ گوٹکی کا ایس ایس پی بنا دیا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حفیظ بکٹی کی واپسی کی صورت میں جو ہے سو پیاس اور سو جوتے کون کھائے گا معذرت کے ساتھ سن کے وزیر اعلی مراد علی شاہ سن کے صوبائی وزیر داخلہ زیاہ علیہ سن لنجار یا پھر عزت معاف گریڈ بائیس کے محتمن آئی جی علام نبی محمد صاحب کسی کو تو یہ کھانا ہوں گے سو جھوتے اور سو پیاس حفیظ بکٹی کی گوٹکی میں واپسی کی شکل میں جو کے واپس ہونے جا رہے ہیں روک سکو تو روک لو کھلا چیلنج میں نہیں دے رہا چیلنج وہی لوگ دے رہے ہیں جن کا یہ شاہی فرمان ہے اسی کے ساتھ ناظرین اجائے جاتا ہوں اللہ حافظ